سلام علیکم ایم ان riяс это is کمر عثمان from factual perspective اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے معاہدہ لوزان کی اور معاہدہ لوزان کی حوالے سے جو misconceptions ہیں جو misleading information پھیلائی جا رہی ہے اور جو بالکل ہی غلط information اس کو لے کر میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے اور youtube پر پھیلائی جا رہی ہے اس میں ہم reference کے طور پر غلط information کے حوالے سے جو ہے اور misleading information کے حوالے سے ہم جو reference use کریں گے وہ بہتحاصی صحافی ہیں عمران خان صاحب ان کی ایک ویڈیو ہے اس کے کلپس چلائے جائیں گے اور اس حوالے سے مختلف فیکٹس کو جو ہے وہ کلیریفائی کیا جائے گا انہیں ریکٹفائی جو ہے انہیں کیا جائے گا سو آئیے شروع کرتے ہیں پھر تھوڑا سے میں آپ کو معایدہ لوزان کا ایک بلکہ دریف سا انٹروڈکشن دے دوں یہ انیس سو تئیس میں ہوا تھا بسیکلی ایک پیس ٹریٹی تھا امن معایدہ تھا وہ کیا گیا تھا تو یہ اس کا بے اور اس کے کرلیں ایک سو چالی سے زائد آرٹیکلز ہیں اور پندرہ سے زائد اس کے کنونشنز ہیں جس میں مختلف شرائط اور مختلف باتیں جو ہیں وہ کی گئی تھیں لیکن وہ نقاط ہمارا آج کا ایجنڈا نہیں ہے بلکہ وہ مس انفارمیشن ہے جو کہ ہم ابھی جو مس لیڈنگ انفارمیشن اور جو غلط فیکٹس ہیں جو پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں میس لیول پر کیے جا رہے ہیں ان کو آج ہم کاؤنٹر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھئے اور ترکی کے اوپر ایک اور پبندی لگی کہ پٹرول نہیں نکال سکتا یا مادنیات نہیں نکال سکتا اپنے ملک میں سے بھی اور باہر بھی کہیں سے نہیں نکال سکتا ڈرلنگ نہیں کر سکتا چاہے پٹرول نیچے موجود ہے یہ صرف پٹرول خریدے گا یہ بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ ہوئی یہ دونوں پوائنٹ سے غلط ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اپنا آئل نہیں نکال سکتا پٹرول وغیرہ آئل ہائیڈرو کاربنز اپنے نہیں نکال سکتا یا اپنی مادنیات جو ہے وہ نہیں نکال سکتا ابھی میں آپ کو کچھ اگزامپلز بھی دوں گا سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں مینرلز کی دیکھتے ہیں جی ترکی میں جو مینرلز پائے جاتے ہیں ان میں کرومائٹ ووکسائٹ کاؤپر آئرن مینگنیز لڈ زنک انٹیمنی اور دوسرے مختلف قسم کے مینرلز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ان کو نہ صرف پائے جاتے ہیں بلکہ ان کی ڈرلنگ بھی وہاں کی جاتی ہے ترکی کے اندر اور انہیں پوری دنیا میں آگے ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھوں گا بوکسائٹ کی جو کہ ترکی سے دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جو کمپنی ایک ہی کمپنی آپ کو بوکسائٹ کے حوالے سے اگزامپل دوں گا وہ ہے الہان ٹریڈنگ وہ انیس سو پچانوے سے ہی اس کو ایکسپورٹ کرنے کا اس کی ڈرلنگ کا کام جو ہے وہ کر رہی ہے بوکسائٹ کے بعد اگلا تذکرہ ہم کریں گے کرومائٹ کا یہاں پہ میں آپ کو حوالہ دوں گا ترکیش گورنمنٹ کی ایک ریپورٹ کا جس کے مطابق ترکی میں تقریباً چھے فیصد شیر ہے ورلڈ کرومائٹ مائننگ کا اور جو ان کے ٹوٹل ریزرورز ہیں وہ ہیں ٹوانٹی فائیف ملین ٹانز دوہزار سترہ میں ترکی کرومائٹ ایکسپورٹز میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے اور اس کا شیر ہوتا ہے ٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ اس کے علاوہ جو ان کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے کرومائٹ کی وہ ہے تقریباً تین سو چورتالیس ملین ڈالرز یو ایس ڈالرز دوہزار سترہ میں اور یہ دوہزار سولہ کے نسبت اس میں فورٹی ون پرسنٹ انکریز آیا تھا اور جو میجر مارکیٹس ہیں جہاں پہ یہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہ چائنہ سویڈن بیلجیم اور انڈونیشیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کوپر کی کوپر کے جو ریکنائزڈ وہاں پہ ریزرورز ہیں وہ ہیں 3.7 ملین ٹانز اور اوورال جو ایک موتاعت انداز ہے جو اوورال ہے ان کے یہ تو وہ ہیں جو ریکنائزڈ ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس تقریبا کوپر کے ترکی میں 15.8 ملین ٹانز جو ہیں وہ ریزرورز ہیں اس کے علاوہ ترکی کی جو کوپر ایکسپورٹ تھی دوہزار ستارہ میں وہ 235 ملین 235 ملین یو ایس ڈالرز تھی اور اس کے جو مین بائر سے وہ بلگیریا چائنہ سویڈن انڈیا تھے سر ان اگزامپل سے میں نے بھی آپ کو کلیر کر دیا ہے کہ مادنیات کے حوالے سے ترکی جو ہے وہ نا صرف انہیں ایکسپلور کرتا ہے ان کو ڈرل کرتا اور انہیں پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اب ہم بات کریں گے پیٹرول کی آئل کی جو ہائیڈرو کاربن انڈسٹری ہے اس کی بات کریں گے اور یہ آئل والا پوائنٹ بھی ان کا بلکل غلط ہے کیونکہ 1926 میں ہی ترکی کو یہ رائٹس دے دیئے گئے تھے آئل ایکسپلوریشن کے آئل ایکسپلوریشن کے اور ان کی ڈرلنگ کے 1926 میں نے رائٹس مل گئے پھر ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 1934 سے لے کے اب تک 2014 تک یہ رپورٹ ہے اس میں اب تک 46,000 ویلز جو ہیں کوئن وہ ان کی ڈرلنگ کی جائے چکی ہے ان میں سے 70% جو ہیں وہ ساؤھ اسٹرن ترکی میں ہیں 22% تھریس میں ہیں اور 8% ترکی کی دوسری لوکیشن میں اور صرف 2014 کے دوران 29 دومیسٹک یعنی مقامی اور 17 فورن پیٹرولیم کمپنیز یعنی جو دوسرے ممالک کی کمپنیز تھیں انہوں نے نیچرل گیس اور کروڈ آئل کی ایکسپلوریشن پر جو ہے وہ کام کیا ہے یہ تو ہوگی ان کی ایکسپلوریشن اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ٹرکیش کی ایک کمپنی ہے جو نیچرل کمپنی ان کی آئل ایکسپلوریشن کا کام بھی کرتی ہے ڈریلنگ کا کام بھی کرتی ہے ریفائنری کا کام بھی کرتی ہے ریفائننگ کا کام کرتی ہے نہ صرف ترکی میں اور ترکی کے باہر بھی ان کے پروجیکٹس ہیں کمپنی ہے جی ترکیش پیٹرولیم کورپوریشن یہ 1954 میں بنائی گئی تھی اور ان کا وہی کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا ایکسپلوریشن ڈریلنگ پروڈکشن ریفائنری ہائٹرو کاربنز کی آئلز کی اور جن آئل فیلڈز میں یہ کام کرتی ہے ساری وہ آئل فیلڈز جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ترکی میں پائی جاتی ہیں اور ان میں ہے جی باتی رامن آئل فیلڈ پارڈن مائی پروننسیشن ترکیش نام ہے یہ گارزن آئل فیلڈ میں جو کام کرتی ہے ایکسپلوریشن کا ڈریلنگ کا وہ ترکیش پیٹرولیم کوپوریشن یا جس کو ٹی پی اے او کی اپڈیویشن ہے اس کی وہ اس پہ کام کرتے ہیں یہ تو ان کی وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ ویدن ترکی ہیں ترکی کے باہر جن پروجیکٹس پہ یہ کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ کے میں آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں ایک ہے جی ازیری چراغ گنشیلی پروجیکٹ جس میں ان کا سکس پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ شیئر ہے اس کے بعد جی باکو تبلیسی سیہان پائپ لائن جس میں ان کا شیئر ہے سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ اور ایک ویب سائٹ اولڈومیٹر اس کے مطابق آئل پروڈکشن میں ترکی اٹھاونوے نمبر پہ اور آئل کنزمشن کے حوالے سے بائیسویں نمبر پہ ہے اور یہ فگرز ہیں دو ہزار سولہ کے اصر ان تمام فیکٹن فگرز کے چاہے وہ آئل کے ہوں یا جو میں نے آپ کو پہلے بتائے منرلز کے اس سے تو یہ بات بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں پوائنٹس ہی غلط ہیں کہ وہ آئل جو ہے وہ اپنے ایکسپلور نہیں کر سکتے اور اسے آگے اور منرلز جو ہیں ان کو آپ نہیں کر سکتے مادریات نہیں نکازے دونوں پوائنٹ غلط ہیں خلافت اسمانیہ ختم کر دی جائے گی اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اب یہ انفرمیشن جو ہے جو اس کلپ میں وہ بڑی مسلیڈنگ انفرمیشن ہے کیونکہ جو خلافت ختم کی تھی وہ ترکوں نے خود ختم کی تھی اور ترکی کی خلافت ختم ہوئی ہے مارچ انیس سو چوبیس میں جب گرینڈ نیشنل اسمبلی نے اپنے ایک ڈکری جاری کیا آرڈر جاری کیا اور اس کے بعد خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے میں اس چیز سے انکاری نہیں ہوں کہ جو فیزیکل ٹکڑے تھے خلافت کے وہ ان پابض نے کیے جو ورلڈ وار ون میں ترکی کے خلافت لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ویدن ترکی کس نے ختم کیا اگر پوری دنیا نے جو مخالف پاور سی انہوں نے ترکی سے سب کو چھین لیا لٹ سے بلکل انہوں نے چھین لیا لیکن ترک خود تو خلافت اپنے ملک میں رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں رکھی انہوں نے خلافت جو ہے وہ انیس سو چوبیس میں ختم کر دی وہاں تو وہ رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے وہاں نہیں رکھی اور نہ ہی معایدہ لوزان میں ایسی کوئی بات ہے جس میں انہوں نے کسی آرٹیکل میں یہ منشن کیا ہو کہ آپ نے خلافت رکھنی ہے یہ معایدہ لوزان میں کہیں نہیں ہے اگر آپ معایدہ لوزان کا ٹیکسٹ پڑھیں تو آپ کو مجھے تو یہ پوائنٹ نہیں ملا اگر آپ کو یہ پوائنٹ ملے تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میری اصلاح ہو جائے لیکن اگر یہ پوائنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لیجئے گا کیونکہ یہ بڑی مسلیڈنگ انفرمیشن ہے اور باقی بات چل پڑی ہے سلطنت اسمانیہ کی تو ان میں درادیں جو ہیں نا وہ انیسویں صدی میں ہی انیسویں صدی کے مد کے بعد سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی میں بھی آپ کو کچھ اگزمپلز دیتا ہوں یہاں سے پہلی اگزمپل ہے جی گریس کی گریس نے اسمانی ترکوں سے سلطنت اسمانیہ سے اٹھارہ سو بدیس میں آزادی حاصل کر لی تھی ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس جی سان سٹیفانو ٹریٹی معایدہ ہوا تھا کچھ جنگی ہوئی تھی اس کے تحت مونٹی نگرو رومینیا اور سربیا انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس اپنی آزادی کلیم کر لی تھی اس کے علاوہ تیسری اگزمپل اور آخر اگزمپل میں آپ کو دوں گا وہ ہے بلگیریہ کی جنہوں نے سلطنت اسمانیہ سے انیس سو آٹھ میں ہی آزادی حاصل کر لی تھی یہ وہ تمام فگرز ہیں یہ وہ ممالک ہیں جن ممالک میں جن ممالک نے آزادییں حاصل کی یہ ورلڈ وار ون سے پہلے کی ہیں ورلڈ وار ون تو انیس سو چودہ میں شروع ہی نا انیس سو آٹھ اٹھارہ سو بتیس سٹھارہ سو آٹھتری اس سے بہت پہلے کے ہیں تو سلطنت اسمانیہ پہلے ہی جو ہے وہ مدلک کمزور ہو رہی تھی اور ان سے چھینے جا رہے تھے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ان کے ساتھ ہوا لیکن پھر کوئی بات ہے کہ پہلے چھین لیے یا بعد میں چھین لیے بات تو وہی ہے کہ اگر ترک چاہتے تو وہ اپنے پاس خلافت رکھ لیتے اور اس معایدے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ مس لیڈنگ انفرمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ صرف سلطنت اسمانیہ نہیں ٹوٹی تھی ایک اور سلطنت بھی تھی جو کہ ٹوٹ گئی تھی اسی دور میں وہ تھی آسٹرو ہنگیریان امپائر اور اس میں سے جو ممالک نکلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ کی اگزامپل دے دے تم آسٹریہ چیک ریپبلک سلووینیا اٹلی کروشیا ہنگری سلوواکیا سلووینیا یوکرین اور کافی دوسرے ممالک ہوا ایسا ہے کہ جب ورڈ وار ون ہوئی ہے پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ملکوں میں جنگیں لگتی تھیں یا اتنے بڑے لیول پہ جنگ لگتی تھی تو ملک ٹوٹ جاتے تھے سلطنتیں بھی ٹوٹ جاتی تھی اسی طرح سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئیں اگر اب میں پھر اپنی بات کو اسی کو ریپیٹ کر رہی ہے تو ایک بات سے بات نکلتی چلی گئی تو یہ کہنا کہ اس ٹیکسٹ میں کوئی ایسی بات تھی جس کے تحر سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم کی جائے ایسی بات نہیں تھی وہ ترکوں نے خود ختم کی تھی اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ مل جائے یہ پوئنٹ اس ٹیکسٹ میں سے جو ٹریٹی کا ٹیکسٹ ہے اس میں سے کوئی مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میری صلاحہ ہو سکے نہیں تو آپ اپنی صلاحہ کر لیجئے گا آپ یہ کلپ دیکھئے بات فورس کا ایک ان کے پاس سمندر ہے سائل سمندر ہے بہت زبردست ان کی بندرگاہ ہے اس کو بیندلقمامی قرار دی دیا گیا کہ جو مرضی آن سے جائے جو مرضی آن سے آئے ترکی جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے پائے گا یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی کے اوپر نک گئی ہاں بلکل جی یہ بات جو ہے یہ اسے میں پارشل ٹروت کر لیں یا چلے ففٹی سکسٹی پرسنٹ سیمنٹی پرسنٹ آپ ٹروت کا نام دے لیں جہاں پہ میں نے ان کے مس لیڈنگ انفرمیشن والے اور جو ان کے غلط پوائنٹ سے ان کو اوپن کیا تو اس پوائنٹ کو بھی ساٹھ ڈسکس کر لینا چاہے بلکل ایسا ہی تھا جی کہ وہ چارج وغیرہ اپنا نہیں لے سکتے تھے انٹرنیشنل وارٹرز کی کافی حد تک انہیں ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا لیکن ایک پوائنٹ اس میں بھی تھا کہ جب کوئی بھی جہاز پائلٹ ایج کی یا ٹو ایج کی فسیلٹیز لے گا تو اس کو اس کا چارج دینا پڑے گئی جو انہیس سو تیس والے یہ معاہدہ تھا اس میں بھی اور وہ جو ایک کنونشن تھا سٹریٹس کنونشن اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا بلکل کیا گیا تھا کہ یہ لوگ نہیں لے پائیں گے لیکن کچھ چارجز جو یہ لے سکتے تھے جیسے پائلٹ ایج کے ہیں اور ٹو ایج کے ہیں اور اس میں کافی سخت پر بنیا تھے لیکن ایک اور اس میں یہ دیکھیں کہ انہیس سو چھتیس میں مانٹریکس کنونشن ہوا تھا جس میں کافی ساری باتیں جو ہیں کافی ریلکسیشن جو ہیں وہ پھر ترکی کو دے دی گئی تھے جو پہلے ان کے ساتھ نیگٹیو جو بہت زیادہ قبضہ لے لیا گیا تھا ترکی سے وہ انہیں واپس کر دیا وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں ان میں میں بھی نہیں جا رہا لیکن وہ کافی چیزیں واپس کر دی تھی لیکن اس میں بھی جو یہ چارج والی ہے کہ مدبی چارج لے سکتے ہیں ہر چیز کا یہ نہیں تھا لیکن وہی بات اس میں وہ اپنا بات سے ٹوئج بغیرہ کا چارج لے سکتے تھے آج بھی وہ چارج کرتے ہیں ترکیش گورنمنٹ جو ہے اسے چارج کر رہی ہے اور انہیں کافی کنونشنز انیس سو اچھتیس میں جو ہیں وہ مل گئی تھے یہ پوائنٹ آپ کر لیں کہ یہ کافی حد تک ٹھیک پوائنٹ ہے اب یہ نیکسٹ ٹلپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس سوہ چھے سو سال تک رکھی اور ترکوں کی ایک خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی ذمہ داری ان کو واپس ملے کیا یہ ذمہ داری ان کو واپس ملے گی سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا اب یہ معاملہ چلا جائے گا ووٹنگ کے اوپر میں ووٹ کی بات ایسے کرنا ہوں کہ یہ کوئی بیلٹنگ نہیں ہونی لیکن یہ چیزیں تیہ تو ہونی ہیں کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی یہ چیزیں تیہ تو ہونی ہیں اور چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہیں بلکل جی اس میں انہوں نے کہا کہ ترکوں کی خواہش ہے کہ انہیں دے دیا جائے خادمین ہریمین ہریمین شریفین کا جو چارج ہے وہ انہیں دے دیا جائے یہ بلکل نیچرل خواہش ہے یہ صرف ترکی کی نہیں تمام اسلامی ممالک میں سے شاید ہی کوئی اسلامی ملک ایسا ہو جو یہ نہ چاہتا ہو کہ یہ اس کو سعادت حاصل نہ ہو تمام ممالک کی یہی خواہش ہوگی کہ انہیں یہ سعادت حاصل ہو جائے لیکن اس کے لیے پھر یہ لاجک دینا کہ چونکہ انہوں نے پانچ سو سال شے سو سال حکومت کی ہے حجاز ان کے پاس تھا تو اس بنیاد پر انہیں واپس کر دیا جائے یہ بڑی لوجیکل سی بات ہے کیونکہ اگر آپ نے اس لاجک کو فالو کرنا ہے تو ایک اور خاندان ہے جو کہ اس کا حقدار اس پر اپنا حق جتا سکتا ہے اور وہ خاندان ہے اردن کے جو موجودہ حکمران ہے عبداللہ دوین وہ کر سکتے ہیں وہ بنو حاشم کا خاندان ہے بنو حاشم سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور اردن پر ان کی حکومت وہ بھی کلیم کر سکتے ہیں وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو کہانی سناتا ہوں حسین بن علی کی اب ذر انیس سو سولہ میں بغاوت شروع ہو گئی سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب میں ایک حسین بن علی تھے شریف مکہ تھے انہوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف بغاوت کر دی اور انیس سو سولہ میں مکہ پر قبضہ کر لیا اور پھر جنگ عظیم کے خاتمے پر انیس سو انیس میں مدینہ پر قبضہ کر لیا اور اریبین پنینسلہ کے کافی ایریاز پر انہوں نے قبضہ کر لیا وہ واپس لے لیا ابن سعود نے جس نے موڈرن سعودی ایریبیا create کیا اور ابھی جو ہمارے سامنے سعودی ایریبیا ان کے جو بانی ہیں وہ ابن سعود ہیں انہوں نے ان سے چوبیس میں مکہ لے لیا پچیس چوبیس میں ان سے مدینہ لے لیا اور جو موڈرن سعودی عرب کے زیادہ تر علاقے ہیں یہ انہوں نے کافی جو ہے نا اسے ڈیکٹ میں کر لیے فتح کر لیے اور سعودی عرب کی بنیاد انہوں نے ریکھ دی لیکن سٹل حسین بن علی کا خاندان جو ہے وہ یہ claim کر سکتا ہے کیونکہ حسین بن علی کسی جب وہ چھینی گئی تو وہ بھاگ کے پھر جو ہے مختلف دنیا کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوتا ہے اس خاندان کی حکومت پھر رہ گئی اردن میں اور یہ حسین بن علی کے ہی بیٹے ہیں اسی کی آگے جنریشن چلتی آ رہی ہے جو کہ ابھی اردن کے حکمران ہیں تو سر اس logic سے تو یہ لوگ بھی claim کر سکتے ہیں کہ کوئی سال ہی سی ہمارا بھی حجاز مقدس حجاز مقدس کی جو خدمت ہے وہ ان کے حوالے رہی ہے تو یہ claim بھی کر سکتے ہیں اس طرح اور پھر history میں اگر آپ نے اور پیچھے جانا ہے تو آپ کو اور ایسے کئی groups ملیں گے ایسے خاندان ملیں گے ایسے سلطنتیں ملیں گے جو حجاز مقدس پر جن کا control رہا ہے تو سر یہ تو پھر ایک پینڈورا باکس کھولنے والی بات ہے کہ آپ اگر اس logic سے چلیں گے تو اس طرح یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا دوسرا پھر انتذکرہ کیا voting کا وہ voting کس درہ ہوگی یہ مطلب کونس ایسا platform ہے جہاں پہ یہ voting ہوگی اور voting کے بنیاد صرف یہ تو نہیں بنائی جا سکتی کہ انہوں نے پانچ چھے سو سال یہاں پہ خدمت کی اس طرح تو آپ پرانے بھی کئی claims جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ voting وغیرہ یہ صرف ایک emotional بات ڈال دی گئی ہے جسٹ ایک بات message کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بات ڈال دی ہے اور انہیں مسلیڈ کر دی ہے ورنہ حقیقتاً ایسا دیکھنا وہ بہت مشکل ہے گو کہ انہوں نے آگے ویڈیو میں بتایا کہ سعودیہ کے تعلقات وہ کمزور ہو رہے ہیں تو وہ جب کمزور ہو جائے گا تو لے گا لیکن یہ بہت دور کی بات ہے ترک جو ہیں وہ وہ سعودی عرب پر قبضہ ہی ہو سکتا ہے یا تو پھر سعودی عرب پر قبضہ کر لیں اور پھر ہی ہرمین شریفین کا لے لیں ورنہ تو سعودی جو ہے وہ انہیں کبھی بھی نہیں دیں گے اور سعودی اپنے جو الائز ہیں ان کے بھی still الائز تو ہیں مسلم دنیا میں اور ویسے بھی کافی الائز ہیں تو ایسے نہیں ہیں کہ صرف ترکوں کے خواہش پر انہیں دے دیے جائے گا یہ صرف ایک مسلیڈنگ بات ہے یا مسلیڈنگ نہیں کرنا تو یہ صرف wishful thinking کہ اس سے زیادہ اس بات کی کوئی امیت نہیں ہے so guys that was all about today's video مطلب treaty of لوزان جو ہے معیدہ لوزان اس سوالے سے جو غلط باتیں پھیلائی گئیں غلط پوائنٹس پھیلائے جا رہے ہیں ان کو جو misleading information تھی جو wishful thinking تھی جو partial truth سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں ابھی میں آپ کو بھی جو ہے وہ دعوت دوں گا اس بات کی کہ آپ جا کے وہ treaty پڑیں جو معیدہ لوزان ہے اور اس میں سے تین پوائنٹس جو ہیں وہ اگر آپ کو مل جائیں تو وہ آپ نے بتانا ہے ایک اگر تو آپ کو اس معاہدے میں ملے کہیں کہ اس معاہدے میں کہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ نے خلافت ختم کرنی ہے دوسرا کہ وہ ترکی oil کی جو ہے وہ drilling کر سکتا یا نہیں کر سکتا تیسرا جو یہ resources والا mineral resources والا کہ ان کی drilling نہیں کر سکتا یہ پوائنٹس اگر وہاں کہیں لکھے ہوئے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا تاکہ میری صلاح ہو سکے اور اگر نہ ملیں تو آپ اپنی صلاح کر لیجئے گا اگر عمران خان صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو سر اگر آپ کو ملتے ہیں یہ پوائنٹس لیکن یہ پوائنٹس معاہدہ لوزان میں ہی ہونے چاہیے اس میں اگر آپ کو مل جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا اگر اگر غلطی ہوئی تو میری صلاح ہو جائے گی نہیں تو آپ اپنی صلاح کر لیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کو لے کر اپنے جرنل اپینینز وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ معاہدہ لوزان کے حوالے سے اور ترکی کے فیوچر کے حوالے سے جو بھی آپ کا اپینین ہے جو بھی کمنٹس ہیں جو آپ کی رائے ہے وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ فیکٹ پر مبنی بات جو ہے وہ بھی کسی تک پہنچائی جائے سے کہ جہاں پہ اتنا پروپیگنڈا چل رہا ہے وہاں پہ کوئی بات جو ہے وہ تو فیکٹ کی بنیاد پر بھی لوگوں تک پہنچنی چاہیے اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ